بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم ناصرین دوستو اسلام اڈوائزر میں خوش آمدی آج کس انفرومیٹیو ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو جب بیمار کیا جاتا ہے یا جب انسان پر بیماری آتی ہے تو تب انسان کو کیا لائح اعمل اپنانا چاہیے اور اللہ بزرگ و برتر کی ذات کی طرف سے انسان کو ایسی کون سے نعمتیں عطا کی گئی ہیں جن کے ذریعے آپ بیماری سے شفا حاصل کر سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بیماری کے حوالے سے کیا کیا حدیث ارشاہ ترمائیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ نے کب کس بیماری کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے شفایہ آپ کیا اس ویڈیو میں آپ حباب کے ساتھ میں ایک خوبصورت واقعہ بلکل سٹارٹ میں شیئر کروں گا جس کو سن کر انشاءاللہ تعالی آپ کا ایمان تر و تازہ ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ حضور اکدس علیہ السلام کی بتائی ہوئی دو ایسی چیزیں جن کو اگر آپ استعمال کریں تو ان کے ذریعے آپ بیماریوں سے بچ سکتے ہیں محفوظ رہ سکتے ہیں ان کا تذکرہ کریں گے دوستو اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھا جائیں اگر آپ حباب نے ابھی تک ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب دیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والی انفرومیٹیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹس وقتاً فوقتاً ملتی رہیں رسول اکدس علیہ السلام کے اصحابہ اکرام جو کہ آپ علیہ السلام کے گھر کے پاس آپ کے حجرہ مبارکہ کے پاس جو ہے وہ بستے تھے رہتے تھے اس علاقے کے اندر ایک دفعہ ایک حکیم آ گیا حکیم نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس علاقے میں بیٹھتا ہوں اس علاقے میں میرے پاس اکہ دکہ مریض آتے ہیں بہت کم مریض آتے ہیں میں کہ چاہتا ہوں کہ اگر انحضور مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی اس خوبصورت بستی کے اندر آ کر ڈیرہ ڈال لوں اور یہاں پر اپنا حکمت خانہ اپنا دوا خانہ شروع کروں مجھے امید ہے کہ یہاں پر میرا دوا خانہ بھی چلے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں جب یہاں پر آؤں گا تو بہت سے لوگ بھی میرے پاس آئیں گے یہ چیزیں جب اس لئے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ارشاد کی تو آپ علیہ السلام نے اس کا دل نہ توڑا اور اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں پر اپنا دوا خانہ کھول لو اب کچھ روز کے بعد اس حکیم نے وہاں پر اپنا دوا خانہ کھول لیا وقت گزرتا گیا اور تقریباً ایک سال ہونے کو آیا لیکن اس کے پاس کوئی مریض ہی نہیں آتا تھا پھر ایک دن وہ آیا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں راکر کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو یہاں پر دوا خانہ اس لئے بنایا تھا کہ میرے پاس مریض آئیں میرے پاس مریضوں قیامت کی وجہ سے کچھ ریوینیو جنریٹ ہو کوئی مال و دولت آئے تو یہاں پر تو میرے پاس وہ جو سال میں پرانی جگہ پر ایک دو مریض آتے تھے ادھر تو وہ بھی نہیں آتے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سنو تم کو جب اس جگہ پر کوئی جگہ چاہیے تھی یہاں پر آنے کے لئے تم نے مجھ سے اسرار کیا تو میں نے تمہارا دل نہیں توڑا اور تمہیں کہا کہ تم یہاں پر آجاؤ مگر تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میرے صحابہ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو وہ کچھ ایسے ٹوٹکے ہیں جن کو استعمال کرتے ہیں مجھ پر درود و سلام پڑتے ہیں اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور بالکل شفایہ ہو جاتے ہیں تو جو وسیلہ ہے دوائی کا وہ چند بنیادی چیزوں کے اندر وہ بسا ہوا ہے ان کے اندر رچا ہوا ہے اس کو صرف نکالنے کی ڈرائیو کرنے کی دیر ہوتی ہے اور ان کی صحت بالکل درست ہو جاتی ہے توانہ ہو جاتے ہیں صحت مند ہو جاتے ہیں جب اس نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ آپ نے درست فرمایا دوستو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے تو یقین جانو کہ اللہ پاک کی اس پر رحمت ہوتی ہے کیونکہ ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک شخص بخار کو برا بلا کہہ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ بخار کو برا بلا نہ کہو کیونکہ جس شخص کو بخار ہوتا ہے اس شخص کے گناہ جرناشن ہو جاتے ہیں تو اگر دنیا کے اندر اس کو ان کے گناہ جو جڑھ رہے ہیں وہ بیماری کے ذریعے کر جڑھ رہے ہیں تو کیا یہ آخرت کے اس عذاب سے بہتر نہیں جو کہ جہنم کے اندر کسی کو فیس کرنا پڑ جائے لہٰذا دنیا کے اندر جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ پاک کی ذات تو ہی بزرگ و برتر ہے میرے مولا مجھے معاف فرما اگر کسی غلطی کی وجہ سے مجھ پر یہ بیماری مسلط ہو گئی ہے تو میرے مولا اس غلطی کو معاف فرما آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس کا وسیلہ دے کر جب آپ دعا کرتے ہیں تو خالق و مالک کائنات آپ کی دعا کو وہ ضرور شرف قبول یا تتا فرماتے ہیں لہٰذا آج سے آپ جب بھی دعا کریں تو دعا میں وسیلہ نبی پاک علیہ السلام کو ضرور دیا کیجئے وسیلے میں بڑی طاقت ہے اچھا دوستو اب میں آتا ہوں آگے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کونسی دو ایسی چیزیں ہیں جن کا استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز اس کے بارے میں آقا اے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نرشاہ فرمایا وہ یہ تھی کہ کوئی شخص اگر ایک مہینے کے اندر تین مرتبہ شہد چاٹ لیں یعنی شہد کھا لیں تو وہ کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا اب یہ آقا ہے دو جہاں علیہ السلام کی طرف سے ایک بلسنگ مسلمانوں کو عطا کر دی گئی کہ اگر تم ایک مہینے کے اندر کبھی بھی یہ اس میں کوئی حیث نہیں ہے کہ آپ نے ایک پہلے دن پھر ایک پندرہ میں جن پھر ایک تیس میں دن ایسے نہیں حضورت یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ شہد میں آقا ہے دو جہاں علیہ السلام کی سنت سمجھ کر کھا رہا ہوں میرے مولا میرے لیے اس میں شفاہ حطا فرما ایور کھانے کا لکمہ لیتے ہوئی بھی آپ یہ دعا کریں تو یقین جانئے کہ آپ کا کھانا آپ کی دوا بن جائے گا آج پھر ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں جگہ جگہ آپ لوگ سینٹیفک سٹیڈیز کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ اپنے کھانے کو اپنی دوا بنائی یعنی جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو اس کو ایسا متوازن اور ایسی درست پیزہ کھائیں جس غزہ کے نتیجے میں آپ کو فائدہ پہنچے کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس چیز کے نتیجے میں آپ بیمار ہو جائیں کم کھانا کم سونا اور زیادہ عبادت کرنا یہ تین ایسے سٹیپس ہیں جن کے جریعے آپ اپنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں اب باقیدو جہاں علیہ السلام نے دوسری چیز کے بارے میں جب فرمایا اس کو کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں وہ ہے کلونجی آپ نے فرمایا کہ اللہ پاکی ذات نے کلونجی میں سوائے موت کے تمام بیماریوں کی شفا رکھی ہے آج آپ کسی بھی معروف حکیم کے پاس چلے جائیں آپ کسی بھی میڈیکل کی کوئی دوا اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو کسی نہ کسی کسی نہ کسی دوا کے اندر کلونجی کے انگریڈینٹس لازمی ملیں گے کیونکہ یہ ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو کہ اللہ پاکی ذات کی طرف سے ایک انتہائی مجرب اور بڑی ہی زبردست اور انسان کے لیے شفا بخش جڑی بوٹی ہے اگر آپ اس استعمال کرتے ہیں تو زندگی میں بہت سی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اچھا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹوٹکے ہیں یہ کہانیاں ہیں یہ مغز باتیں ہی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ذریعے لوگوں کو بے وقوب بنایا جاتا ہے یا پھر ان کا کوئی عمل نہیں ہے انسان کی زندگی میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں آپ کو بھی سننے کو ملیں گے ہم بھی سنتے ہیں تقریباً ہر شخص سنتا ہے دوستو بات یہ ہے کہ آپ اگر ٹرائے کر رہے ہیں ہٹن ٹرائل میتھڈ بنیادی طور پر ایجاد کرنے والی گھوڑے ہیں اگر انہوں نے ہٹن ٹرائل میتھڈ ایجاد کیا ہے یعنی آپ ایک چیز کو استعمال کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کا فائدہ ہے نہیں اور پھر الٹی میٹ پیس پر آپ ڈسیئن دیں اب اگر آپ نے ایک چیز استعمال ہی نہیں کی اور اس کے بارے میں ڈسیئن دینا شروع ہو گئے ہیں تو کیا یہ بے وکوفی نہیں مثال کے طور پر اب آپ یہ کہا گیا کہ آج کی میڈیکل سائنس آپ کو یہ کہتی ہے کہ اگر آپ اپنا جو سپائنل کارڈ کا ایریا یعنی جو آپ کے ہیٹ کیبل کو بیکپورٹ آپ کی جہاں سے ورٹی بری نہیں آپ کی بان سٹارٹ ہوتی ہے بیک بان اس پوائنٹ پر اگر براہ راز دھوپ لگے تو یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی نہیں تو اب آپ ذرا تھوڑی سی نگاہ ڈالیے اس پگڑی کے اوپر اس ٹربن پر جو کہ اسلام ہمیں پہننے کے لیے کہتا ہے اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ مطلبہ آپ نے وہ پہننے نہیں پہننے یہ ایک سنت طریقہ ہے اگر آپ نے ماما شریف باندھ لیتے ہیں تو اس کے پیچھے جو پٹکا نکلتا ہے تو شملہ اس کا جو ہے وہ تو ہمارے یہاں کی جرنل ایک پیداوار ہے لیکن جو بیک سیٹ بے جو کپڑا اس کا ایک extension نکلتی ہے وہ بالکل آپ کے سپائنل کارڈ کو کور کر دیتی ہے جی آپ کے کپڑے ہوتے ہیں تو اس سے ultimately آپ بچ جاتے ہیں کسی بھی قسم کی sun rays یا کمی بھی ایسی مددب خوفناک چیز جس سے آپ افیکٹ ہو سکے اس سے آپ بچ جاتے ہیں وہ بچاؤں ممکن ہو جاتا ہے کتی خوبصورت بات ہے اور اسلام نے کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کے لئے فائدے رکھے اب اسی طریقے سے جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو فرمایا گیا کہ کھانا آپ بیٹھ کر کھائیں آپ کا جو دانہ آپ کا جو گھٹنا ہے وہ بالکل مطلب آپ کے سینے کی طرف ہونا چاہیے اور دوسرا جو آپ کا گھٹنا ہے وہ زمین پر ہونا چاہیے اب آپ کی جو appendix ہے جو کہ بالکل ایک blind end ایک آپ کی باڈی کے اندر ایک extension ہے جو کہ آپ کے digestive system کے ساتھ attached ہے اگر اس میں food چلی جاتی ہے تو with the passage of time decompose ہو کے وہ زہر بن جاتی اب اگر آپ اپنے اس گھٹنے کو اپنے اس گھٹنے کو اوپر رکھتے ہیں تو وہ دب جاتی جس کے ذریعے اس کے اندر کوئی غلط چیز نہیں جاتی اب یہ کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی خوشبودار چیزیں ہیں جن کا آپ کو پتا ہونا چاہیے بالکل اسی طرح پانی پینے کی بات اگر کر لی جائے آپ بیٹھتے ہیں پانی پیتے ہیں نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے صبح کو اٹھ کر اس وقت جس وقت آپ نماز پڑھتے ہیں فجر کی اس کے کتنے فائدے ہیں یہ بھی آپ لوگ medical science میں دیکھ لیں پھر اس کے بعد اگر آپ احواہ وضو کرتے ہیں دن میں پانچ دفاع تو جس جس part of body کو آپ دھوتے ہیں اس کے فوائد دیکھ لیں آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اسلام کتنا ببرکت دیں یعنی at the end of the day آپ جہاں مرضی سے گھون کے آجیں آپ نے آنا ہی دیں انسان اپنی پوری زندگی کے اندر کوشش کرتا ہے کہ میں باگتا جاؤں دورتا جاؤں پتہ نہیں میں کتنا آگے نکل جاؤں گا میں خود تعلیم حاصل کرتا ہوں آپ لوگ تعلیم حاصل کرتے ہوں گے میرے کچھ دوست بزرگ بھائی بہنیں جو لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے وہ احباب کیا کر رہے ہوں گے وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہوں گے تاکہ وہ زندگی میں ترقی کر سکے اور ترقی کرنے کی اول شرط کیا ہے کہ آپ خودائی بزرگ و برتر پر یقین رکھیں اتمنان رکھیں اور باقیدہ عقیدہ رکھیں کہ چیزیں اچھی ہو جائیں دیکھیں دنیا کے مسائل انسان کے شخصی مسائل سے بہت بڑے اور فردی دانشمندی کبھی ہی اجتماعی دانشمندی سے بہتر نہیں ہو سکتے تو وہ لوگ جن کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں مطلب وہ لوگ اس چیز پر بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں دنیا کیسے بن گئی اس چیز کی پریسیئن پر غور کریں ہم میں ایک سائنس کا آدمی ہیں یقیناً آپ لوگوں نے بھی سائنس پڑھی ہوگی تو اگر سائنٹیفکلی بھی پروف کرنے لگیں تو الٹی میٹی آپ کو اتنی منطقیں مل جاتی ہیں جس سے آپ کو پتہ جلتا ہے کہ جو جو ارشادات فرمائے گئے ہیں جو جو حدیثیں کدسیاں ہیں اگر آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی کتنی بہتر ہو جائے دوسری دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رہنے اور خوشیاں باٹنے کے توفیق اطاف فرمائے آج کی اس انفرمیٹیف ویڈیو سے مجھے دیجئے اجازت اپنے واضح خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ